نمشکار دوستو پرام آداب جے ہند میں ہوتا اللہ وستی اور سوابت کرتا ہوں آپ سب ہی شام کو 6 بجے اس MTS کی کلاس میں جہاں پہ پورا ہندوستان میرے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک نئے سیشن کی تلاش میں ہم رہتے ہیں کہ سر آج پھر کچھ نیا شاندار لا جواب ملنے والا ہے تو جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں جلدی سے سیشن کو like and share کرتا ہوں اور آج پھر سے ہم آپ کے ساتھ جوڑنا ہے جو تو یاد رکھنا ہے کہ اگر پہلا قدم پار کرنا ہے تو بینہ ریزنگ میٹس کے نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے اگر 20 نمبر ریزنگ ہے 20 نمبر میٹس ہے اور میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک ریزنگ میں پورے مارکس آ جائیں گے دیکھو اگر 30% پاسنگ مارک ہے تو ہم دیکھیں کہ آپ کو کم سے بارہ نمبر میٹس اور ریزنگ کرنا ہے اگر میٹس تمہاری کمجور ہے تو کوئی ٹینچن نہیں صرف ریزنگ سن لو اور ریزنگ میں جتنے طریقے کے کوششن آتے ہیں وہ سارے طریقے کے کوششن ہم آپ کو لے کر چلیں گے تو بتاؤ سبھی تیار ہو اور ایک ایک سیشن ایک ایک چیپٹر ایک ایک کوششن لے کر چلیں گے تو اگر آپ سبھی تیار ہو تو چلیں آج کے سیشن کا آگاس کرتے ہیں کیا کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے فٹا فٹ جلدی سے like and share ھٹھوک دو پھر آج کے سیشن کی شروعات کرتے ہیں اور آج کے سیشن میں جتنے طریقے کہ میں کوششن کراؤں گا آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپشن سے کوششن کیسے ہٹ آتے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر جڑتے ہو میرے ساتھ بات میری صحیح لگے کہ ہاں سر اس طریقے سے اگر solution ہو جاتا تو مزا جاتا اگر آپ سبھی تیار ہیں تو چلیں شروع کریں ایک بار جلدی سے سیشن کو like and share ھٹھوک دو اور ایک بار میں بتا دوں کہ جتنے کوششن میں کراؤں گا جتنے کوششن میں کراؤں گا MTS کا کوئی بھی previous year paper اٹھا لو تم کو لگے کہ جب exam دینے جاؤں گا کہ سر کچھ نیا ہے ہی نہیں جو پڑھ رہے تھے وہی exam میں آگیا جو دیکھ رہے تھے وہی exam میں آگیا جو set کا کوششن دیکھا وہی آگیا میں بار بار کہتا ہوں سر بیک بٹن نہیں دبانا دن بھار کوئی reasoning کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں سے پینتالیس منٹ روز شام کو چھے بجے میری کلاس کر لو بھائیہ سبھی خوش رہو مست رہو سلامت رہو ابھی آدیت بھائیہ سبھی خوش رہو سبھی خوش رہو پریہ آبھار پریم پریہ دیپانشی پوجہ سبھی میرے ساتھ جلدی سے پہلے جلدی سے دو ہزار پلس بچے ہو جاؤ پھر ہم آج کے سیشن کے شروع بات کریں گے ایک ایک چیز بتائیں گے ایک ایک چیپٹر انالیسز کرواؤں گا اور اس بار میرے ساتھ ایم ٹی ایس میں چل رہے ہو ایک بار کمنٹ بوکس میں لکو یا سر کہ اتول سار اس بار ہم ایم ٹی ایس آپ کے ساتھ ہیں میں پورا جی ایس کیسے پڑھنا ہے کب کب پڑھنا ہے ہم آپ کو چرچہ کریں گے ایک ایک بتائیں گے میٹس کیسے پڑھنا ایک بار آن لائن گارجین مان لوں کیا تو لبستی سر ہے میں اپنے گائیڈنس میں تم کو پورا ایس سی ایم ٹی ایس لے کر چلوں گا سارا سبجیک لے کر چلیں گے کیسے اکشہ سر آشتو سر ہم ہم ٹریپل اے اگر ہم ساتھ میں ہے سواتھی میں میرے سجسٹ پہلے آتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آج کا سیشن بہت ہی لا جواب کر دوں گا پس پورا گائیڈنس میں لے کر چلیں گے اور ایک ایک چیپٹر ایک ایک چیپٹر ہم کلیر کر کے چلیں گے تو اس بار جیسا میں کہہ رہا ہوں سبھی لوگ مل کے چلنا اب میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں پوچھو کیا یہ جو ایم ٹی ایس کا مہا پیک ہے دیکھو ایک پہلی بات ہے کہ یہ اتنے کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اتنے کا نہیں ہے یہ صرف تم کو 919 روپے کا پڑے گا کوئی چارہ اس 3999 روپے کا نہیں ہے لیکن بس یہ یاد رکھنا یہ آپ کو 919 روپے کا یہ اور بھی کم ہو سکتا ہے 880 روپے میں بھی ہو جائے گا 880 روپے میں بھی ہو جائے گا بس تمہیں ایپ سے خریدنا ہوگا لیکن یہی کوپن کوڈ لگانا میں بار بار کہہ رہا ہوں اسی کوپن کوڈ کے ساتھ یہ خرید لینا اگر ایک دم ایم ٹی ایس کے سٹریٹیجی لے کر چل رہا ہوں میں اگر میری بات صحیح لگے تو سمرتن کرنا سو دن کی سٹریٹیجی لے کر چل رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا کہ یہاں پہ 2195 تم کو مل جائیں گے recorded ویڈیوز یعنی کبھی سو دن کی سٹریٹیجی کی بات کر رہا ہوں کبھی کسی کے مہتاج نہیں ہونا یا مالو جیسے میں پڑھا رہا ہوں آج تو سر پڑھا رہا ہے اکشاء سر پڑھا رہا ہے کہ آج سر نے اتنا پڑھایا آپ پھر انتظار کریں گے سرکل کتنا پڑھائیں گے پہ نہیں کچھ نہیں پورے recorded ویڈیوز کا complete session تمہارے اس کے اندر ہے پرسنٹیج پانچ لوگوں نے پڑھایا ہے مغلوانس پانچ لوگوں نے پڑھایا ہے جس کی ٹون سمجھ میں آتی ہے اس سے پڑھو یعنی 2195 complete ویڈیوز ہے ایک سو آٹے سیریز ہے 500 گھنٹے کی لائف کلاس ہے دو سو سو زیادہ تمہیں کتابوں کی پی ڈی اپ مل جائے گی صرف 880 روپے ملے لیکن coupon code غلط مت لگانا میں بار بار کہہ رہا ہوں 90% لوگ غلط لگاتے ہیں پھر بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں ultra guidance اگر چاہیے ایک guidance ایک ultra guidance कی ایک چیز کبھی بھی کہاں کیسے پڑھنا ہے کونسی PDF کیسے ملے گی ساری ذمہ داری ہے بس coupon code یہ لگا لینا اچھا یہ اس لیے لگانا کیونکہ تمہارا enrollment میرے پاس ہو جائے گا جب تم coupon code y272 لگاتے ہو تمہارا enrollment میرے پاس ہو جائے گا اس کے بارے میں مہور بیاپک چرچہ کریں گے لیکن یہ چیزیں آپ کے لیے hit کریں کہ اس بار mts تابڑ توڑ session لے کر چل رہا ہے ٹھیک ہے آگے ہم بتا دیں آپ کو یہ وہ بچے ہیں جو regular میرے ساتھ جھوڑتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ میری class کیسی لگی کیسا رہا میرا session کیسا لگا ان کو تو ان سبھی بچوں کا thank you so much for your love and support تو چلیں آج کا پہلا سوال دکھا دے اور اگر مجھے بتانا کہ سر کسم سے مزہ آگے تو جلدی سے 2000 پلس ہو جائے اور چلیے ایک بار comment box میں لکھ دیجئے کہ سر چلیے شروع کرتے ہیں اور جتنے طریقے کا question بتاؤں گا missing number ہمیشہ ڈرتے ہو اگر سوچ ہو کہ 30% passing mark رکھا گیا ہے تو پیپر اتنا تو آسان آئے گا نہیں ان سبھی آرے بھٹے سے بتا دیں کہ جس طریقے سے پیپر پوچھے گا ساری ڈپلومیسی بتاؤں گا کہ اس بار mts اس نے کیا بدلاؤ کیے ہیں سارے نئے پیٹن پہ آدھاریت question کراؤں گا اور ہر طریقے کا session ہم لے کر چلیں گے تو چلیں شروع کریں میرے لال میرے دوست میرے ہم سفر چلیں شروع کریں ڈو ہزار پلس ہو جاؤں تو پہلا question دکھاؤں میں خوش رو بیٹا خوش رو ابھی خوش رو راجیب خوش رو ایک بار میں اس پہ موبائل پہ بھی چلا لیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کا comment مجھے دیکھتا رہے ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اپنے پہ بھی میں ایک بار چلا لیتا ہوں ہے ایڈ تو آنا یہ تو کنپر میں ہے تو چلو یہاں پہ میرے پاس بھی چل گیا تو کم سے کم دیکھو یہاں پہ ڈلیپ مانڈال نند کمار ہے لولی پک ہے ابھی راجپوت ہے روی کمار ہے سسی جی ڈی لور ہے دیپک ہے تو یہ سارے بچے میرے ساتھ جوڑ چکے ہیں تو چلیں شروع کریں چلیں شروع کریں میرے خیال سے دیکھ رہا ہوگا سبھی کچھ چلو اب پہلے کوشن پہ آتے ہیں بہت بہت دھنیواز آپ 2000 ہو گئے یہ پہلا سوال ہے اب تم پہلے سوال سے سمجھ لو آج کا مسالہ کیا ہے تم پہلا سوال دیکھو اور سوچو کہ تمہارے حساب سے جواب کیا آنا چاہیے آرام سے سوچ لو پھر مجھے بتاؤ کہ بات صحیح ہے یا نہیں سباش تم کو جتنا دیماغ لگانا ہے جیسے دیماغ لگانا ہے ویسے لگا لو بات میری اوچیت لگے گی تو سمرتھن کرنا کبھی بھی دیکھو میسنگ نمبر پوچھے گا اگر تم اس چیز کے بھروسے ہو اگر تم اس چیز کے بھروسے ہو کہ سر ہمارے پاس یہ کوشن آئے گا ہم اس طریقے سے سوال کر لیں گے کہ یہاں پہ یہ والا آئے گا کوشن مارک آئے گا بیٹا جی سمجھ بدل گیا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بدلے ہوئے سمجھ کے حساب سے کوشن کر رہا ہوں ادھر ہو بولے گرو جی یہ کیسے ہوگا آرام سے سوچ کے بتا دو کیسے ہوگا دیکھو یہ سرکل فورمیٹ ہے یا تو ان تینوں کو سولگ کرو مجھے سوال کرو یہ آ جا ہے یہ چاروں بانترients سے ہو سکتا ہے تم کو پکڑنا کیسے جنس پ کیا کیا کچھ لوگ سوچیں ارے باپ ارے باپ اس کو تو سوچا ہی نہیں دیکھو اس نے کیا کیا 21 میں 11 اگر میں جوڑ دوں اور اگر 13 مائنس کر دوں تو مجھے بتاؤ کیا ہونا چاہیے 21 میں 11 1 1 2 ہو گیا اور 2 1 3 ہو گیا 32 میں اگر ہم 13 مائنس کر دیں تو 19 آ جائے گا بولو ماں کے بحری لال کی پہلے بتاؤ سمجھ میں آیا کی نہیں آیا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جب میں ہوں اگر کوئی دکت کوئی پریشانی آیا تو مجھے بتاؤ اب یہاں پہ کیا کرے گا 9 9 میں 10 جوڑے گا اور پھر مائنس 5 کر دے گا 10 9 19 ہو کا 5 گھٹا ہے گا 14 آ جائے گا بولو ماں کے بحری لال کی بلو سمجھ میں آیا کی نہیں ان دونوں کو جوڑ دو اور اس کو گھٹا دو 21 میں 11 جوڑ گی 13 گھٹا دو 9 میں 10 جوڑ گی 5 گھٹا دو 13 میں 20 جوڑ 33 ہو گیا 33 میں 7 گھٹا دو تمہارا جواب آگیا بولو بات صحیح ہے کی نہیں پہلے بتاؤ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں میسنگ نمبر کو دنیا میں کوئی بھی مائن کلال پیدا ہو جو کہہ دے کہ آؤ ہم تم کو میسنگ نمبر کی ٹرک بتا رہی ہے صرف پریکٹیس کا پارٹ ہے تم کو صوبہ دوپہر سام کہیں پہ بھی ریزنگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایم ٹی ایس کا سلیب بس ہے تم کو کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں بس تم کو روز شام کو 6 بجے میرے ساتھ جڑ جانا ہے تو چلے آج کے سشن آگے چلے چلو آگے چلتے اس کا آنسر بتانا اس کا آنسر کیا ہوگا جلدی سے بتاؤ یہ میننگ پھول ہے بھائی خوش رہو خوش رہو تبھی خوش رہو تبھی خوش رہو شیوام دیپک پمی جی جینات بھائی خوش رہو خوش رہو خوش رہو بھائی خوش رہو ابھی راجپوت انوراگ وندنہ ونشکہ سمیت انکیا بھائی خوش رہو سنو میری بات اب دیکھو بھائی یہ ایک کوشن آئے گا پیٹنٹ ہے ہاں یا نہ پہلے بتا دو مطلب اگر ایک بار سیکھ لو ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گا اس میں بیٹا جی دو طریقے کے کوشن آتے ہیں اس میں ہمیشہ دو پرکار کے پرشن آتے ہیں کتنے پرکار کے دو پرکار کے پرشن آتے ہیں دو پرکار کے پہلا ہوتا ہے میننگ پھول سیریز پہلا بنے گا یہ نورمل سیریز ہوگا اب میری بات اگر اوچیت لگے تو سمرتھن کرنا ہے کہ اتولا وستی صحیح کہہ رہے یا غلط کرنے کا طریقہ بٹوا سیم ہوگا چاہے اس کو کرو چاہے اس کو کرو ہر طریقے سے کرنے کا طریقہ سیم ہوگا یا سر ہاں ہاں دو دو منٹ سر ہم ہم سپیکر پر کر رہے ہیں ہاں اکشہ سر ابھی لائیو ہے اکشہ سر کا فون آ رہا کچھ کہنا چاہنا ہے اکشہ سر ہاں اکشہ سر بتائیں ہاں دوستوں میں آپ سبھی لوگوں سے کر دوں کی ایم ٹی ایس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج میں لے کر آ رہا ہوں دو گھنٹے کی جوا جس میں رہا سر اچھا کی کہیں سر اگر میں کہہ رہا ہوں ان کو کے والی ایم ٹی ایس ہی دینا ہو تو ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر اتنا چھوٹا کوالنگ کوالی فائنگ مارکس اتنا چھوٹا رکھا گیا ہے تو اس بار ایم ٹی ایس اتنا آسان آنے والا ہے کیا پورے سال کی مہنہ جب چلی جائے گی تو پھر پرشان ہو جائیں گے تو یہ بات تو سر کنفرم ہے کہ بچے سارے جو اپنے گائیڈنس میں چل رہا ہے ان سارے بچوں کو ریگولر ہم لوگ ایسے رکھیں گے اور آج آپ دو گھنٹے کی ان کو پی ڈی ایس بھی دینے والے بچوں کو بلکل پی ڈی ایس بھی لگوا دیں گے ٹھیک ہے تو سر کی پی ڈی ایس میں دلوا دوں گا ہم ایک بار بول رہا ہے کہ اس بار ایم ٹی ایس ہم لوگوں کے ساتھ چلو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی تم لوگوں کے مند میں جو آتا ہے ڈی ایسا کچھ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ چلو ہم بتا دیں گے کہ تمہیں کیسے چلنا ہے تو میں بچوں کو ضرور بتا دوں گا تینکیو سر کتنی بجے آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے سر بلکل تو ابھی دیکھو یہی چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ کوششن کرتے میٹھا اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس اب اگر ہم کہہ دیں کہ چھ چوکو چوبیس یعنی چھ چوکو چوبیس اور یعنی چوبیس کا گڑنخند کریں گے تو چھے میں چار کا گڑا کریں گے چار کا چھے میں گڑا کریں گے بولے ہاں گرودے یہ تو ٹھیک ہے پہلے سن لو دو میٹ I know you are most billion but سن لو ملہ بلین کے آگے بھی میں most لگا رہا ہوں سمجھ لو پھر کیا سین ہے ایک دھو تین چار پانچ چھے تو بولے کہ سر یہ گڑنخند ویدھی سے کریں گے تو ہم کو زیادہ مہنگا پڑے گا ہم نے کہا پھر کیا کروگے بولے سر یہ میننگ فول ہے نا یہ خود سینس پیدا کر دیتا ہے کہ اگر ہم ایک سبد لکھتے ہیں yourself اگر yourself لکھتے ہیں تو وہ ہم کو بنتا ہوا دکھ رہا ہے جیسے ہر f کے باد اگر میں line کھیچ دوں مان لو یہاں پہ یہاں پہ میرے حساب سے آئے گا تو اگر میں یہ بولوں کہ سب سے انت میں f ہے اور میں یہاں پہ بھی f کر دوں f کے پیچھے l ہے تو یہاں پہ l کر دوں l کے e ہے e کے بعد s ہے تو یہ دیکھو self ہو گیا اور y o u r ہو گیا تو y o u r yourself y o u r ایسی lf self ہو گیا تو yourself ہو گیا ایک بات میری دوست ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائی میں کہتا ہوں mts کا کیسا بھی exam ہو کیسا بھی paper ہو ایک بار وشواس کر لو کہ اطول سر مجھے یہ چیز ہے اب اس طریقے کا question سمجھ میں آگیا meaningful ہے تو تم کو گھن کے گھڑن خند کر کے جاتا تام جام نہیں کرنا اسے practical way سے سیدھا سیدھا solve کر لو سیدھے بات مو بکواس ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگلا question دیکھتے ہیں سباش بیٹا اچھا اس میں کیسے کرنا ہے پہلے پہلے آرام سے تاسلی سے بات میری اچھیت لگے تو سمرتھن کرنا اندھا سپورٹ نہیں کرنا اگر لگے کہ سر مدھا آ گیا تو بتانا کہ سر سچ میں دل خوش ہو گیا آؤ ادھا رہا جلدی سے سوچو پہلے تمہارے حساب سے آنسر کیا ہو پہلے آرام سے سوچ لو تمہارے حساب سے آنسر کیا ہونا چاہیے بات میری صحیح لگے تو سمرتھن کرنا کہ اطول سر صحیح ہی کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے آرام سے سوچ لو کہ تمہارے حساب سے آنسر کیا ہونا چاہیے اب جڑا دیکھو اگر تم نے اس کو پورا دیکھا اگر اس کی میں پیاری سی ٹرک کی بات کروں تو بولے اطول سر ہم نے کا بھائیہ بتاؤ بولے اگر ہم کیول اس کو نکال لیں تو اتنے کا چار میں گڑا کر دیں گے بولے سر مطلب اگر ہم اس میں نکال لیں کی اس میں کل کتنے ٹرینگل ہیں تو گڑے چار کر دیں گے تو یہ یہ سارا ختم ہو جائے گا اور یہ تو ہمارے پاس پہلے سے یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ تین ہے یہ چار ہے تو چار کا دو گناہ آٹ ہو گیا یہ تو سیدھی سیدھی سی بات ہے ہم نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے اب ہمارے پاس condition مستی ہے کہ اطول سر اس میں کتنا ٹرینگل ہے اب اس کو تم کیسے گنوگے یہ والی بات ہے کہ سر یہ والا ایسے ہے یہاں سے یہ ایسے ہے اور یہاں سے یہ ایسے ہے تو میری انتراتما کہتی ہے کہ بھالک یہاں پہ تین لکھ دو ف singular 6 9 تو تمہارے پاس؟ جسے سیدھا سیدھا ہو گیا نہ سیدھا سیدھا ہو گیا نو کے بعد اگر میں بات کروں9 کی بات اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس یہ والا ہے بولے ہاں سر نو کے بعد یہ والا ڈس ہو گیا ڈس کے بعد اگر ہم یہ والے کی بات کرے تو یہ والا ایک گیارہ ہو گیا بولے ہاں سر ڈیارہ ہو گیا ڈیارہ کے بات اب ہمارے پاس گیارہ کے بات اور کہیں کچھ بچ رہا ہ وہ ہے اب投ہی کار Mirror ہم نے کہا بتاؤ بھئیہ بولے عطل سر آپ نے یہاں پہ ایک چیز دھیان نہیں دیا ہم نے کہا کیا دھیان نہیں دیا بولے عطل سر اگر آپ تین تین والا اگر آپ کو فورمولا صحیح سے آتا ہے تو آپ اس میں ایک ٹرک لگا سکتے اچھا بتاؤ کیا عطل عوستی نے بھی وہی گلتی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی بولے سر کیا دیکھو جیسے یہ ایسے تھا بولے ہاں گرو جی یہ ایسے تھا تم لوگوں نے مجھے ٹوکا کہ گرو جی اگر آپ ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے کر لیجی آپ ہم نے کہا کیسے جرہ سمجھنا بولے گرو جی ایک بات بتائیے آپ نے جو ہم سے کہا یہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ چلیے یہاں پہ تین ہو گیا یہاں پہ تین ہو گیا اگر آپ عطل سر اس کو اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ بڑا بھی تین بھاگوں میں ہی تو بٹ رہا ہے یہ بڑا بھی تین بھاگوں میں بٹ رہا ہے تو اس پہ بھی تین لکھ دیجئے تو آپ کو آسان کیا ہو جائے گا ایک دو تین چار تو چار کا تین میں بڑھا کر دو تو چار کیا ہی بارہ ہو گیا کیونکہ چار بار تین آ رہا ہے بولے ٹھیک ہے اب دیکھو کتنا آسان ہو گیا بارہ کے بعد یہ والا کیا ہو گیا تیرہ ہو گیا بولے ہاں گرو جی یہ والا تیرہ ہو گیا بولے ہاں گرو جی یہ کلیر ہو گیا تیرہ ہو گیا تیرہ کے بعد یہ والا تیرہ کے بعد یہ والا چودہ ہو گیا بولے ہاں سر یہ والا چودہ ہو گیا چودہ کے بعد رک جاؤ چودہ کے بعد یہ والا پندرہ ہو گیا چودہ کے بعد یہ والا پندرہ ہو گیا بولے ہاں سر یہ والا پندرہ ہو گیا اور پندرہ کے بعد یہ والا یہ والا سولہ ہو گیا میں نے کہا اس میں سولہ ٹرینگل ہے پہلے بتاؤ سولہ سب کو سمجھ میں آیا کی نہیں میری دباؤں میں مت بولنا اگر تم کو لگے گی سر میں اتول عوستی کا ودیار کیوں جس میں جتنا گودہ ہے ہے مجھے فسا کے دکھا دے تو جو کہہ دے گا سر تھار جاؤں گا پوٹینشیل جنریٹ کرنا ہے دوست اگر اس میں سولہ نکلا اس میں سولہ نکلا اس میں سولہ نکلا اس میں سولہ نکلا تو سولہ چوکو چون سٹھ اور چون سٹھ میں اگر آٹھ جوڑ دیں گے تو بہتر ہو جائے گا بولیے باقی بیہاری لال کی جائے بولیے بولیے رادہ رانی سرکار کی بولو سمجھ میں آئے کی نہیں میں آپ سے ایک بار ضرور کہتا ہوں کہ اگر میری بات اوچیت لگے میں بار بار کہتا ہوں من رنجن کے ساتھ پڑھو کوئی چھاتی نہیں پیٹنا بتاؤ یہ پہلے سولہ سمجھ میں آئے کی نہیں پہلے سولہ سمجھ میں آئے کی نہیں چار ٹرینگل دو نیلے والے دو لال والے چار یہ الگ سے مل گئے دو نیلے والے دو لال والے الگ سے مل گئے بولو سمجھ میں ادھار آؤ ادھار آؤ اور ابھی تو مسالہ شروع کیا ہے میرے دوست آؤ اب جیسے آرڈر رینکنگ تم کوئی ایک چیپٹر ابھی تو میں نے شروع بات کیا ہے ایم ٹی ایس والوں کوئی ایک سنگل چیپٹر دکھا دینا کہ آتول سر یہ ہم سے چھوڑ گیا لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شدت سے اس لیول پر پڑھاؤں گا کہ پہلی بات تو سیلیکشن ہونا فائنل ہے اور ایک آدھو نمبر سے اگر کہیں چوک جاتے ہو تو ریزننگ پڑھانے کا گودہ آ جائے گا یہ میں پرامیس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم کو یہ اتنا آسان بنا دوں گا اتنا آسان بنا دوں گا کہہ دو گے کہ سر یہ اتنا آسان ہے یہ اسے تو میں بھی پڑھا سکتا ہوں اور یہی جنریٹ ہو گیا تو تم کابیل ہو گئے کی نہیں ہوگے کابیل ہو گئے کی نہیں ہوگے تو سننے سمجھنے میں کیا جاتا ہے روز پہتہالیس منٹ دینا ہے چھے بجانے ایسے نہیں کرتے بابا چھوٹے بچے کو سمجھاؤ گے کیسے سمجھے گا اب یہ سمجھو کہ اس کو ایک دم پانی کی طرح ساف کر دیتے ہیں کیسے رمیس کا 33 ویدیارتیوں پہلے پہلے رمیس کا تیس پہلے لکھنا سیکھو total number 33 without any 36 we can say ایک دم clearly تی برابر 33 ہے ٹھیک ہے رینک تیرہ ہوئی رمیس کی رینک 33 ویدیارتیوں ایک اکشہ میں تیرہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو رمیس کی رینک جو ہے ایک اکشہ میں کیا ہے left hand side سے مان لیے تیرہ ہوئی ہے سوریس کی رینک right hand side سے یا up and down بھی اسے کہہ سکتے ہو تو کوئی دکت نہیں ہے کتنی ہے نیچے سے پانچویں چلو ٹھیک ہے پانچویں تو بیچ میں کتنے ویدیارتی ہیں رمیس اور سوریس کے بیچ میں کتنے ہے کیسے ویدیارتی اچھا اگر ہم آپ کی سامانے بودھی کی بات کریں تھوڑی دیر کے لیے ہم بتاتے ہیں اگر میری بات उچیت لگے تو میرا سمرسل کا ناندھا سپورٹ نہیں ہے دیکھو پیٹا پورا 33 لوگ ہیں بولے ہاں ادھار سے 13 لوگ بیٹھ ہیں یہ 13 لوگ دھیر سا روگ ہیں یہاں سے یہاں تک پورا 33 لوگ بیٹھ ہیں اور یہاں سے جرہاں صمیں 5 لوگ بیٹھ ہیں یہاں سے 5 لوگ بیٹھ ہیں تو بیٹا جی اگر ادھر سے پورا تیرہ نکل یہ پورا یہاں سے یہاں تک تیتیس ہے اگر ادھر سے تیرہ نکل گئے ادھر سے پانچ نکل گئے تو تیرہ پلس پانچ تو نکل گئے یعنی پانچ تین آٹھ اور یہ ایک اٹھارہ تو نکل گئے تو اب تیتیس میں سے اگر اٹھارہ گھٹا دیں گے تو آٹھ پانچ تیرہ ہو گیا دو میں ایک یا پندرہ بلکل میرے حساب سے صحیح آنا چاہیے پہلے بتاؤ تم میں سے کس کی چھاتی میں درد ہو رہا ہے کس کو ایسا لگ رہا ہے کہ سر ہم کو نئی سمجھ بھی آ رہا ہے سر ہم اسے کیسے کریں گے کس کو دکت ہو رہی پہلے ہم کو کمنٹ باکس میں بتاؤ میں بار بار کہتا ہوں کہ تم کو تھوڑا سا سمیں بھی تانا ہے میرے ساتھ میں ایک ایک پریکٹیکل کوشن بتاؤں اب پہلے بتاؤ جس نے زندگی میریز نہیں پڑھی اس کے بھی مند میں بھاو آیا ارے ہاں یار چوبے جی کیا بھنڈ آرہ چل دا ہے تھاکور ساپ کا لاؤنڈا ادھر سے تیرہ پہ ہے چوبے جی کے لاؤنڈا ادھر سے پانچ میں ہے تو تیرہ اور پانچ اٹھارہ لاؤنڈے نکل گئے تو تیتیس میں کتنے بچے جو بچے ہو بیچ میں بیٹھیں گے سیدھی بات مو بکواس میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس لیول پہ پڑھو کہ تم کہہ تو مہارا جی ہم کو ایک دم اچھے سے سمجھ میں آ گیا تو کوئی دکت نہیں مانیش خوش رہو راجیش شنیل وکی بھیا خوش رہو چندو لودھی خوش رہو روشن بھیا خوش رہو عرجیت خوش رہیے سندیپ سینی خوش رہیے سمرن چھوٹو منیشہ مونو راکیش خوش رہیے کل ایک لڑکا میرے ٹیلی گرام پہ آکے ایسی بھاواتمک بات لکھتا ہے کہ پڑھتے ہوئے میرے آنکھ میں آسو آ گیا کہ سوچو بچہ کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے اپنے انسٹاگرام کے بارے میں نہیں بتاتا لیکن وہ کہیں نہ کہیں انسٹاگرام سے خوش لیتا ہے اور اتنا بھاوک لکھا کہ میں پڑھنے مالا ہر بچے لکھتا ہے میں سب کا نہیں پڑھ پاتا تو جو ہمارا انسٹاگرام ہینڈل کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سریعے میسیج آیا تھا یہ تو پھر لگتا ہے کہ سچ میں کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ تم کو کوئی دل سے شدت سے پڑھائے پڑھنا سب ہی چاہتے ہو اب جیسے یہ بتاؤ اگر ہم بولے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں بھی چیزیں کو سرچ کیا جاتا ہے اور گوگل میں بھی چیزیں کو سرچ کیا جاتا ہے تو یہ ایک آرڈنگ ٹو دس سیچویشن بوت ہر جس سرچ انجن اور بوت ہر سرچ انجن تو یہ ہو گیا گوگل یہ ہو گیا انٹرنیٹ ایکسپلورر اور دونوں کے دونوں کس کے اندر آگئے سرچ انجن کے اندر آگئے بولو بات سمجھ میں آگئی اب یہ جیسے یہ کوشن ہے میں ان کو بولاتا ہوں جس نے جندگی میں پڑھا لکھا ہی نہیں ایک دم رکھسہ چلاتا ہے یا ایک دم جیون میں کچھ پڑھا ہی نہیں ایک دم گدھا ہے اگر میں نے اس کو یہ سمجھا دیا تو یہ مانتے ہو کہ ریزنگ دنیا میں کوئی بھی سمجھ سکتا ہے بولو ہاں یا نا جس نے قسم خالی کہتولہ بستی آپ مجھے یہ کوشن سمجھا گئے پڑھا ہی کبھی پڑھا ہی نہیں ایک دم انپڑھا آدمی ہوگا ایک دو تین چار پانچے بس یہ ہی جانتا ہے نو ٹوٹ گننا آتا ہے بس اگر میں اس کو بتا دوں کہ کھلا پاسا جو ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کھلا پاسا ہے کھلے پاسے میں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دونوں جو ہوتے ایک چھوڑ کے اگلا ایک چھوڑ کے اگلا آپس میں دیورانی جھٹھانی ہوتی ہے ایک چھت کے نیچے کبھی سکھ پوروک نہیں رہ سکتی اگر دو بھائی ہیں دونوں کی شادی کروا دو تو دونوں بھویں آپس میں لڑ جائیں گی کیوں لڑ جائیں گی کیونکہ دونوں الگ الگ خون ہے ان کے اندر پریبار کو لے کے ایموشنس نہیں ہیں اپنے پریبار کو لے کے ایموشنس ہے لیکن یہاں کو لے کے ایموشنس نہیں ہے کیونکہ تو بڑھا ہے ہو ہی جاتا یہ برحم ہے پرم شروع سے چلا آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھنا یہ ہمیشہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جہاں پانچ ہوگا مہاں چار نہیں ہوگا یعنی پانچ کا اپوزٹ چار ہوگا اگر ہم نے آپ سے کہہ دیا تین ہے ایک ہمیں پانچ کا اپوزٹ چھے ہوگا بولو بات کے بیہاری لال کی بولو رادھارانی سرکاری کی بولو بات صحیح کی دو کا اپوزٹ کیا ہوگا ایک ہوگا اگر دو کپو دی ایک ہوگا تو یہ بات یاد رکھنا فشت will be the right answer آنند آگیا تو ایک بار رہاں اٹھے والا بٹن دبا دو موت سے پڑھا کرو یہ دنیا ہے نوکری نوکر سب سے شروع ہوتی ہے کرنا گلامی ہی ہے لیکن جو شہرت جو عجت اور جو اچھا سے کی جائے وہ گلامی بھی سوئی کار ہے ہے کی نہیں یاد رکھنا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو آنند ہی آنند ہے تو پھر کوئی دکت نہیں ہے ہوتی کہنا ابھی کسی کے ابھی ہوتا نا اب کو کوئی کہہ دے بہت مار ماریں گے لیکن ایسا نہیں ہے جب نوکری کرو گے تو ساری ہیکڑی ختم ہو جائے گی جتنا بھی بڑا دبنگ ہو اگر وہ نوکری کرنے کی اچھا رکھتا ہے دو سال بعد اس کو دیکھنا اس کے بولنے کی ٹون چینج ہو جائے گی اسے جینے کا طریقہ بدل جائے گا کیونکہ نوکری بڑے بڑے سے جو کہ جو ماں باپ کبھی بچوں کو یہ سکھاتے جو بھی ماں آپ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی تیڑھی کرنی پڑتی ہے یاد رکھنا آپ اپنے اپنے پیر پر کلھاڑی مار رہے ہو آپ کا بچہ برباد ہو جائے بیٹا زندگی بھر یاد رکھنا اگر تسلی سے اور بہترین جیون جینا ہے تو سیدھی انگلی سے جتنا گھی نکلے اتنے میں سنتوشت رہنا اگر تیرچھا کر کے ادھا ادھر کر کے نکالنے کی کوشش کرو گے تو سامان جیون ایسی تیسی ہو جائے گی سامانے جن جیون برباد ہو جائے گا ہے نا اب میری بات سننا جیسے گرو جی یہ کیا ہوگا آرام سے پڑھو محبت شالینتہ سے دیجو کو سیکھو کھرگوز کا لیوریٹ ہے کنگارو کا جوائے ہے بندر کا ساوہ کے سیل کا پوپ ہے یعنی ان کے بچوں کے نام پریوار اور ان کے بچوں کے نام ہیں ماں باپ اور ان کے بچے کیا کہتے ہیں تو ہم آپ کو پہلے یہاں پر سے تھوڑا اور آسان بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ میرے پاس آئے ہو ہم آپ کو بتا دیں جو مانکی کا بچہ ہوتا ہے یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے نا کچھ ایسا ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں میں آپ کو اتنا کیوں دکھاتا ہے اچھا یہ یہ پچھل لگانے کیا ہے اس کو میں کھوجنے گیا ہوں گا اس کو ہنڈریٹ پرسنٹ کھوجنے گیا ہوں گا اب یہ یاد رکھنا ہے جو مانکی کا بیٹا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے شاوک ہوتا ہے چھوٹا بندر ہوتا ہے اسے کب کہا جاتا ہے cub بھولو بات سے اسے کیا کہا جاتا ہے کب کہا جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھنا میں کیوں دکھاتا ہے تاکہ انٹریسٹنگ رہے اور کل کو پریقشہ میں آئے تو تم جان لو کہ ہاں کیا ہوتا ہے لیکن کتنی بھی محص اچھیو آ گیا تو دکت ہو جائے گی آگے چلتے اچھا اس میں ٹرینگل کتنے بیٹا جی میں باہر باہر کہتا ہوں ساوڈھانی ہٹی سبجی پوڑی بٹی ایک ہزار روپے نگت اینہ میں ہمیشہ میں تو ابھی اتنا جیون نہیں جیا ہوں کہ تمہارے ماباپ سے زیادہ انبھا ہو لیکن میں نے ابھی تک جتنے بچوں کو اپنے جیون میں کچھ نہیں تو دس سے بارہ لاکھ بچوں اور زیادہ ہی پڑھایا ہوں گا اس سے کم نہیں پڑھایا ہوں گا یہ چیز جب بھی ماباپ سکھاتے ہیں بچوں کو بیٹا جب سیدھی اوگلی سے گھی نہ نکلے نا تو انگلی ٹیڑھ ہی کر دو یاد رکھنا کہ میں گیارنٹی کے ساتھ اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنے پیر پر کلھاری مار لیے اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا جتنا تسلی سے مان سممان سے بڑے چھوٹوں کے عدبو عداب سے ساماجک طریقے سے بینہ کسی کو دکھ پہنچائے جتنا گھی نکلتا ہے سیدھی انگلی سے اتنا ہی نکالو تو تم کو جینے میں بھی مزہ آئے گا without tension جی ہوگے اب نہیں نکل رہا ہے تک تینہا کر کے ایسے 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 نکالو گے نا تو جیون برباد ہو جائے گا لکھت ہے برباد ہو جائے گا پکا برباد ہو جائے گا کیوں کیونکہ انگلی ٹیڑھی کرنے کے لیے کئی یتنے یتنے کرنا پڑتا اس سے پریبار بھی پرشان ہوگا اور تمہارا جیون بھی برباد ہوگا اس لیے صحیح بات لگے تو سمرتھن کرنا سوچ سمجھ کے جواب دینا نہیں ماملا خراب ہو جائے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں ماملہ خراب ہو جائے گا سوچ سمجھ کے جواب دینا جو چیزیں دیکھو میں بتاتا وہی چیزیں ہوں جو جروری ہوتا ہے دیکھو اس سمیں میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں تمہارے کمنٹس میں ایسے دیکھ رہا ہوں ایسے میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں اب یہاں پہ جن کے جن کے کمنٹس مجھے دیکھتے ہیں بات میری صحیح لگے تو انگوٹھی والا بٹن دبانا ادھار آو بولے گرو جی کیسے ہوگا ہم نے کہا پہلے آرام سے تسلی سے دیکھو کیا تم کو یہ نہیں لگتا کہ گرو جی ایک دو اور تین ہے تو ون پلس ٹو پلس تھری کر دیا جائے تو تین دو پانچ ایک چھے ہو جائے گا جو جیون میں پہلی بار مجھے سن رہا ہے ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ٹرینگل کو ایسے کاٹا جاتا ہے ون اور ٹو کرتے ہیں تو یہ تھری ہو جاتا ہے بیٹا تو ون پلس ٹو پلس تھری ہو گیا یہ کیا ہو گیا ون اور ٹو ہو گیا تو ون پلس ٹو برابر تھری ہو گیا بولو بات صحیح ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا چھہ تین نو ہو گیا بولے ہاں سن نو ہو گیا نو کے بعد تین یہاں پہ بھی ہو گیا ایک اور دو تین ہو گیا تو نو تین کتنا ہو گیا نو تین بارہ ہو گیا بارہ ہو گیا بارہ کے بعد دو منٹ ادھار سمجھ لو آرام سے سمجھو ادھار آو 12 ہو گیا 12 میں کسی کو کوئی دکت 1 2 3 3 2 5 1 6 1 اور 2 2 1 3 اور یہاں پہ بھی 1 اور 2 ہے تو 2 1 3 ہو گیا تو یہاں پہ 6 3 9 اور یہاں 3 12 یہاں تک کسی کو کوئی دکت آرام سے اب یہاں پہ آؤ یہ کون گینے گا یہاں ہم ہی گینے گے یہاں مل کے کہاں گینہ گیا تو 12 1 13 یہ کیا ہو گیا 13 بولے ہاں گرو جی 13 کے بعد ہم کلر بدل دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے 13 تو 13 کے بعد یہاں کون گینے گا 13 کے بعد یہاں 14 بولے ہاں گرو جی 14 کے بعد یہاں گینے گا بولے ہاں گرو جی 15 ہو گیا بولی باقی ہری لال کی جن 15 بولو سہمات ہو میری بات سے سہمات ہو مدھا آیا تو ایک بار ہم اٹھے والا بٹن دباؤ سہمات ہو میری بات سے اس بار ہے ایک بار بتاؤ ہم سب اس بار مل کے MTS میں چل رہے ہیں کی نہیں مجھے پوری لاؤوی چاہیے جس دن ایکزام ہو اس دن تک چلو لوگ ہم سے بولے سر SSCGD والا آپ نے ابھی بند کر دیا یہ وہ بیٹا جی یودھ بھومی تک تو پہنچا دیا ہوں ابھی تک لگاتار جب سے نوٹیفیکیشن آیا تھا تب سے لگاتار پڑھا رہا تھا اب یودھ بھومی میں پہنچا دیا اب تو پیتا کی اونگلی چھوڑو اب تو یودھ لڑو جب تک ایکزام تھا 10-15 دن تک ہم لگاتار پڑھاتے رہے تو ہم آپ کو بتا رہے MTS میں جتنے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہو بیٹا جی ایک دم انڈ ایکزام تک ہم چلیں گے تم کو ریزننگ بلکل اکیلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روز شام کو چھ بجے تم کو جوڑ جانا ہے بولو بات سہیے امگوٹھے والا بٹن دباؤ بولو بات سہیے خوش رو بیٹا بھائیہ بھائیہ خوش رو بینا یادو خوش رو سبح ہم خوش رو بھائیہ خوش رو بھائیہ صدا خوش رو اب اس نے بولا آلو فرنیچر فل لے سٹیشنری نہیں بیٹا گلت کہہ رہے ہو آو ہم دکھا دیتے یہ ہے فل یہ ہے آلو یہ ہے یہ اب تم بتاؤ آنسر کیا ہو یہ کیوں کرتا ہوں میں ایسا تم میرے پاس آتے ہو نا کہ اس یوٹیوب میں آتو لبتری کے پاس جا رہے ہیں تو اگر انالوگی جیسی چیزوں کو کلاسیفیکیشن جیسی چیزوں کو جیونت کر کے پڑھاتے ہیں میں اس لیے پڑھاتا ہوں کیونکہ میں ایک ایوریج ویدیارتھی ہوں ان سب چیزوں میں بہت بڑی چیز نہیں ہے آنسر بتا کہ ترند نکل سکتا ہوں لیکن کم سے کم بیوستہ سمجھ رہے ہو بیوستہ سمجھ رہے ہو یہ سب وہ کرتیم چیز ہے یہ لکڑی بھی پیڑ سے آئی ہے آلو بھی پیڑ سے آیا ابھی اس میں پوچھا کتنے ٹرینگل ہیں یہ تو تم لوگوں کو یاد ہو گیا ہے یہ ویدیارتی ہے اچھا یہ کوششن ہم کراتے ہیں کیونکہ یہ بھی پوچھ لو سارے فارمولا اس میں ریوائز ہو جاتے ہیں سارے فارمولا اس میں ریوائز ہو جاتے ہیں اس میں ریوائز ہو جاتے ہیں یاد رکھنا تو یہ جتنے طریقے کے کوششن ہے سارے کوششن اس میں ریوائز ہو جائے گا یہ میری ذمہ داری ہے اب جو بھی لوگ مجھے سنے آرام سوچ کی بتاؤ اگر تم کو آتا ہے تم ڈائریکٹ کر دو گے ہم پروف کریں گے ہم صدھ کریں گے کہ ہاں اس میں اتنے ٹرینگل ہیں اب جو بھی لوگ میرے ساتھ ریگولر جوڑتے ہیں مجھے بتانا ادھار آؤ کیا اتنا کٹھین ہے بات اوچیت لگے گی سمرتن کرنا اندھا سپورٹ نہیں کرنا یہاں پہ کیا ہے بولے مہراج یہاں کی اگر ہم بات کریں اس کو ایسے کاٹ دو اگر 8 ہو جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 یہاں پہ ہوگا بولے ہاں گروہ جی 8 یہاں پہ ہوگا بولے ہاں سر 8 یہاں پہ ہوگا بولے ہاں سر اب بتاؤ 8 8 16 8 31 24 اگر یہاں تک کسی کو کوئی دکت بتاؤ ہم ہاں ہٹھا لیں جو نئے بچے ہیں اور جو لوگ بھائیہ پورانے ہیں تھوڑا سا ان بچوں کا بھی ساتھ دے دو تمہارے بھائی ہی ہیں تھوڑا دو مینٹ رک جاؤ تم بھی سن لو اچھا بولو بولے ہاں سر آٹھ ساری چوبیس ہو گیا یہ تم کو پتہ ہے یہ فارمولا میں نے نہیں جو نہیں جانتے ان کو بتا دو کہ ایک دو تین چار تو اس کا دو گھنا کر دیتے آٹھ چوبیس کی بات یہ ہو گیا پچیس یہ ہو گیا چھبیس یہ ہو گیا ستائیس اور یہ ہو گیا اٹھائیس بتاؤ یہاں تک کسی کو کوئی دکت بولے نہیں گروہ جی اب ایک بات اور فارمولا دیکھو جب تمہارے پاس ایسے کوئی تربوج ہوتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہے جتنے بھاغوں میں کٹا جاتا ہے ان کو بس ایسے جو کراؤ تو جو آتا ہے اتھانے ٹرین گ کے بولے ہاں گرو stanie تو ہم نے کہا بیٹوا یہ بھی تو ایسے ایسے کٹ رہا ہے یہ بھی تو ایسے ایسے کٹ رہا ہے یہ یہ تو یہاں پہ 3 ہو گیا مولzos آگر جی یہاں پہ ہم بات کریں بیٹا یہ ایسے ایسے یہ بھی ایسے ایسے کٹ رہا ہے بولے ہاں گرو جی یہ بھی 3 ہو گیا اور اگر ہم آپ سے بولے تesin ہے یہ وڑا بڑا والا یہ بھی تین بھاگوں میں کٹ رہا ہے 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 تو یہ بات یاد رکھنا 28 تو یہاں تک ہو گیا تھا 3, 3, 6, 3, 9 28 میں 9 جوڑ دیں تو 9, 8, 17, 2, 1, 3 37 بلکل صحیح جواب آ گیا تو ہمیشہ تککہ مارنے والا کام ختم ایک بار بتا دو تککہ مارنے والا کام ختم اور تم اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہارے اندر لگاتا ہے ابھی تو تم مجھے سننا شروع کیے ہو اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم سامنے والے سی یہ کہہ دو تمہارے اندر جتنا گودہ ہو جتنا گودہ ہو تم کوششن بنا ہم سال کر لیں کیوں کیونکہ یہ پریکٹیس کا پارٹ ہوتا ہے یہ ریزنگ ہے اس میں کوئی سٹینڈڈ مانک رول نہیں ہوتا ہے یہاں پہ فگر کاؤنٹنگ ہے تو تھوڑے بہت رولز ہیں ابھی نمبر پہ آ جائے ہے تو تم پاگل ہو جاؤ گے یہ کونسی بات ہے آگے چلتے ہیں اس کا انصر بتاؤ اس کا انصر بتاؤ ابھی آپ کو پتہ ہے میں پریاغ راج میں ہوں یہاں پہ آج مونی اماسشیہ کا دن ہے آج بہت سے لوگ یہاں پہ مونی اماسشیہ کے دن پریاغ راج میں ماغ میلے میں سنگم اسنان کرنے آتے ہیں یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اور آج کا کافی اچھا دن تھا تو اس دن ہمیشہ ایشورت یہ پراتنا کرو دے اور خوب انتی کر آئے اب جلدی تم سوچ لو میڈھک مگرمچ ساپ اور مچھلی بھائی خوش رہو انڈی کرییشن خوش رہو کیسے ہو میرے دوست کنچن خوش رہو شالو کماری ریشب ڈھاکور نیدھی بھائی خوش رہو ابھیشیک بھیا خوش رہو بھائی صدیو آشیرواد ساتھ میں یادو راج کیسے ہو میرے دوست دشا ایک بڑا ہم اٹھے والا بٹن دبا کہ جلے سیشن لائک کرو پہلے جلدی سا ہم اٹھے والا بٹن دبا اگر مزہ آ رہے کم سے کم attendance لگا دیا کرو کہ سر ہم رو جاتے ہیں تو کم سے کم مجھے یہ دکھ جایا کریں کہ ہاں regular بچے آتے ہیں بلکل صحیح ہے ہاں یہ الگ ہو جائے گا بہت شاندار یہ الگ ہو جائے گا بلکل شاندار ٹھیک ہے کیونکہ اسے مچھلی پانی میں رہ سکتے یہ ہر جگہ رہ سکتے آگے چلتے ہیں چلو اس میں بتاؤ کتے ٹرینگل ہے خوش رہو بٹا خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو ابھی میں پورا جتے جتنے ٹائپ پہ کوششن آتے ہیں کون سارے کوششن پہ ہم لوگ regular چرچہ کریں گے بھائیہ خوش رہو خوش رہو خوش رہو نتیش کمار بھائیہ خوش رہو روپل میں نے اس کے لیے بول دیا ہے اگر چیپٹر وائز میں ایک ایک کنٹینٹ کی نوٹس بنانی ہے نوٹس بنانی ہے تو میں نے تمہیں recorded ویڈیو بھی بتائیں ہیں recorded ویڈیو جہاں پہ سارے چیپٹر recorded ہے پانچ فیکلٹی نے ریزننگ پڑھا یہ پورا اپنے حساب سے پانچ سے چھے فیکلٹی نے جی ایس پڑھایا ہے پانچ سے چھے فیکلٹی نے یہی انگلیش بھی پڑھایا ہے اور پانچ سے چھے فیکلٹی نے میٹس بھی پڑھایا ہے یہ صرف 919 روپے آن لائن اور اگر ایپ سے خرید ہوگے تو 880 روپے میں ہی تم کو یہ مل جائے گا بس coupon code Y272 لگا دینا باقی بھائیا تو میرے پاس رہو گے یہ بات یاد رکھنا اچھے کام میں دیر نہیں کرتے آج رات 12 بجے سے پہلے اس کو purchase ضرور کر لینا اور coupon code Y272 ابھی میں نے بولا نا میٹس وائلی PDF دلواؤں گا جن بچوں کو مل جائے گی ٹھیک ہے جو کلاس میں نہیں آ پائیں گے دکھت ہے ان کو میں personally PDF جنہوں نے Y272 لگا کے purchase کیا ہے ان کو tension free ہے ان کو ساری PDF time پہ ملے گی میری ذمہ دار لیکن میں بار بار کہتا ہوں اگر میرے پاس اس کا رونا روئے کہ سر PDF نہیں ملی سر کتاب نہیں ملی یہ coupon code ہے تو میرے پاس enrollment ہے تمہاری ہر ایک responsibility پورے تمہارے پورے بارہ مہینے کی responsibility میرے پاس ہے اب جیسے ہم نے پوچھا اس میں answer کیا ہوگا اب میری بات صحیح لگے دیکھو یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ تین ہے یہ چار ہے بولے ہاں گرو دے تو چار کا دو گناہ کر دو آٹ ہو جائے گا آٹ کے بعد یہ نو ہو گیا یہ دس ہو گیا یہ گیارہ ہو گیا یہ بارہ ہو گیا یہ تیرہ ہو گیا یہ چودہ ہو گیا یہ پندرہ ہو گیا یہ سولہ ہو گیا بولو سمجھ میں آیا کی نہیں یہ تو option سے بھی question solve کر لیں گے بولے ہاں گرو جی یہ تو عبیقل سے بھی solve ہو جائے گا آگے چلتے اچھا یہ بتاؤ اس میں کون سا صحیح نہیں لگ رہا ہے calendar calendar کتنے لوگوں کو لگتا ہے اس بار پورے sscgd میں calendar کی کتنے question آئے جرد تیجی سے بولنا آواز نہیں آ رہی calendar کی کتنے question آئے تھے جتنا کہا کروں اتنا سن لیا کروں پڑھا رہا ہوں اتنے دن سے تو کچھ تو six cents شلتا ہے نا میرا clock کی کتنے question آئے تھے ادھا رہا گے آگے بولو ادھا رہا بولو clock کی کتنے question آئے تھے بار بار میں بولتا ہوں لیکن یہ ایسا رٹوا دوں گا کہ رات میں light چلی جائے گی نا تو چٹائی بھی چھا کہ اپنے بھائی بھتی جوگ بغل میں لٹا ہوگے آپ calendar پڑھاتے ہیں گیگورین calendar کیا ہے siderial day کسے کہتے ہیں کیسے calendar کا نرمار ہوا julius caesar calendar کیا تھا calendar کیسے پیدا ہوا particular day پہ کون سا دن تھا کون سا calendar کب سیم ہوتا ہے آج میرا جنم دن منگلوار کو ہے تو میرا پھر جنم دن منگلوار کو کب پڑھے گا جتنی طریقے کے کوششن ہے میں پڑھاؤں گا اب یہ ایک بار میں کہتا ہوں 919 روپے تم کو y272 کوپن کوڈ لگا کے آؤ تم میرے پاس آؤگے اور اگر ایسے گھور کے پلا نہ دیا سیلیکشن ہونا تو تہہ 100% کہیں قسمت خراب ہے ایک آگ دو نمبر سے گلتی سے رہ گئے تو بیٹا جی خود کہو گے کہ ریزنگ پڑھانے جانیے اپریل ستمبر تیس فروری اٹھائیس یا انتیس کی باقی سب اکتیس جون اب یہ گڑھا والا گینوں کے بطور سرم نہیں آتی دنیا کے سامنے گینوں کے ایسے جنوری فروری یہ یہ ایسا نہیں جون نومبر جانیے اپریل ستمبر تیس جون نومبر جانیے اپریل ستمبر جون نومبر اپریل ستمبر کیونے یہی چار مہینے تیس کے ہوتے ہیں جون نومبر جانیے اپریل ستمبر تیس فروری اٹھائیس یا انتیس کی باقی سب اکتیس تو یعنی اب دیکھو بتاؤ پہلے ست اچھا محسوس کر بھئیہ صدا خوش رو مطہ رانی خوب ست بددی دے بلو سمجھ میں آرہی اگر میں نے آپ سے بولا جون نومبر اپریل اور مجھے بتاؤ خوش رو بیٹا خوش رو صدا خوش رو مطہ رانی خوب ست بددی دے بیٹا جلدی سب سمجھ جواب دینا مزہ آجائے تو مجھے بتاؤ اگر تُم ریزنگ ٹف نی کہتا ہوں اکیلے بیٹھ کے پہنے میرا ریمی بتاؤں گا تمہیں پیپر پر کٹنگ بھی بتاؤں گا تمہیں فگر کاؤنگ بھی بتاؤں گا ڈیسٹن ڈیریکشن سٹ آریجمن آرڈر رینک کوڈنگ جتنے طریقے چیپٹر آتے ہیں سب مہیں ختم کروں گا لیکن روز شام کو چھے بجے جون آؤ سنو ادھر آؤ پھر اندھیر 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 پس وہی بات ہے چلے آتے ہو رات کو پھر کہتے اندھیر آگر ہم یہ کہ دے کہ اس چھے کا گوڑا کر دیں ٹھیک ہے چھے گوڑے تین ٹھیک پھر اس چار کو جوڑ دیں ٹھیک اور اس دو کو گھٹا دیں چھترک 184 22 minus 2 برابر 20 بولے گروہ جی نہیں سمجھ میں آ تھوڑا سا ایک بار آر 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 آج 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 ılar آج 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 سورج بات صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ آئے گا نا 45 مائنس دو برابر تیرالیس بولی باقی بھی ہری لال کیجئے اب سیم اسی طریقے آٹھ تریق چوبیس ہو گیا چوبیس پلس آٹھ مائنس ایک کر دو پہلے بتاؤ سمجھ میں آئے گا کی نہیں آئے گا سمجھ میں آئے گا کی نہیں آئے گا لوگ بولتے ہیں ہمارا کلیر نہیں ہوتا ہم آپ سے بار بار کہہ رہے کہ اگر اس طریقے کا کوششن رٹوان نہ دیا تو تو لبستی کا پڑھانا بیکار ہے میسنگ نمبر درد ہے درد دلوں کے کم ہو جاتے میں اور میسنگ نمبر ہم ہو جاتے میں بار بار کہتا ہوں اگر میٹس ہو تو اس کا کوئی قانون ہے کوئی نیم ہے کوئی بات ہے لیکن ریزنگ کی کوئی ڈککت نہیں ریزنگ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں گھور کی نہیں پلا دیا تو مار کر چھوڑ دوں گا میں پرومیس کرتا ہوں تم کو اکیلے اگر تم ریزنگ بیٹھ کے پڑھے تو یہ تمہارے لیے پاپ ہے میں اگر اپنے دھم پہ y272 کوپن کوڈ لگوا کہ اگر میں بیٹس سیل کر رہا ہوں اگر میں تم کو بول رہا ہوں تو میں اتنا تو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان والوں کان کھول کے سن لو سارے بچے سن لو پہلی بات تو ریزنگ اتنا آسان بنا دوں گا کہ اپنے لوکل میں کہیں پہ بھی مار کر لے کے یہ جا سکتے ہو کہ جو نہائی تھی دنیا جس کو گھڑھا مانتی تھی کیوں نہ ریزنگ ہائی سکول میں آتی ہے نہ انٹر میں آتی ہے نہ گریجویشن میں آتی ہے صرف کمپٹیشن میں آتی ہے میں ہر طریقے کا کوششن سکھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں بس تم کو میرے ساتھ جوڑنا ہے اور روز کے روز یہ بات مان لو MTS میں میرے گارجن اتنو لوست ہیں y272 لگا کے یہ جو مہا پیک ہے اس میں تم کو recorded ویڈیو بھی ہے test series بھی ہے پوری کتابوں کی پیڈی ایف دے رہا ہوں اور سارے بیچ دے رہا ہوں اس بار MTS میرے ساتھ نکال لو اگر نہ کہہ دی ہے کہ سر بھگوان قسم دل خوش ہو گیا پڑھانہ بیکار ہے میرا سوچ کے دیکھو پہلے سوال دیکھو بیٹا جی اس کو ساستروں میں کیسا سوال کہتے ہیں it's a jhamah jham سوال پہلے ایک بار دیکھو اگر مزہ آجائے تو مجھے بتانا کہ عطل سر صحیح کہہ رہے ہیں کی نہیں it's a justice jhamah jham سوال جلدی سے بتاؤ مزہ آجائے تو مجھے بتانا کہ سر آپ نے دل خوش کر دیا پہلے بتاؤ اگر سمجھ میں آجائے تو مجھے بتانا کہ عطل سر صحیح کہہ رہے ہیں کی نہیں میں بار بار کہتا ہوں بیٹا ہے اس کے کوئی نیم کانون نہیں ہوتا میں اسے مزاک میں کہتا ہوں کبھی میٹس والے اس بات کو seriously نہ لیا کریں جو بھی میٹس پڑھاتے ہیں میں ان کو بڑا ترن وندن کرتا ہوں وہ سب بڑے اچھے فیکلٹیز ہیں میں ایک مزاک میں کہتا ہوں کہ جو میٹس ہے نا وہ جیجا ہے وہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ من مانی کرتا ہے کہ ہم ایسا پڑھا دیں گے اور بچارے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں بچے میٹس سے جیسے جیجا نہیں آتے ہیں سب طرف سننا ٹا ہوں جیجا کے لیے بچھاؤ ارے جیجا آگے جو جی میں آئے گا وہ کروں گا جاجو کرنا کر لے جیجا تو میٹس کیا ہے یہ جیجا ہے اور میٹس کی چھاتی پہ میٹس کو اگر کوئی جھم کے پریشان کر سکتا ہے تو صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے ریزنگ اور کسی کے حیثیت نہیں ہے جو میٹس کے ساتھ چھڑکھانی کر لے جیس بچارہ ان کے آس پاس نہیں بھٹکتا ہے کبھی نہیں بھٹکتا ہے اور یاد رکھنا ریزنگ کیا ہے سالی ہے اور ریزنگ جو ہے یہ یاد رکھنا جیجا کو اگر کوئی ڈھنگ سے پریشان کر سکتا ہے تو سالی ہی اگر میٹس والے کو میں کہہ دوں کہ یہ 3333 لکھا ہے اور تم اس کو کیسے دیکھتے ہو میں کہہ دوں میرے لیے 33639 ہیں تو کہہ گا یہ کونسی بات ہے میٹس والے اسے 333 ہی دیکھیں گے اسے 444 ہی دیکھیں گے لیکن ریزنگ والے اسے کہتے ہیں چھاتی میں مونگ درنا چھاتی میں دھان بونا ہے یہ بولے سر مہاراج کیسے کیونکہ میں اس سے کوئی سیریسلی نہیں بولتا یہ سوچو کہ میٹس والوں کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ چھاتی میں موسکراؤ گے یہ 333 یہ 4444 یہ صرف 4 لکھا ہے 3 کا 4 میں گھڑا کیا تو 432 پھر اس کا 3 گناہ کر دیا تو بارتیائی 36 ہو گیا بولیے بہاری لال کی جائے بولیے رانہ رانی سرکار کی جائے اگر اس نے بولا یہ 5 لکھا ہے بولے ہاں مہاراج یہ 6 لکھا ہے تو بولے چھہ پانچیں کتنا ہو گیا 30 اور 30 کا 3 گناہ کر دیا تو 90 ہو گیا یہ 9 کا 5 میں گھڑا کیا تو 9 پانہ 45 ہو گیا 45 کا پانتیاں 15 آنت میں 5 آنا چاہیے 135 105 دونوں ہیں تو 45 کا 3 گناہ کر دیجئے 135 will be the right answer بھائیہ میری بات سہمت ہو کہ نہیں ریزنی ہے نا میٹس کی سالی میٹس کی سالی ہے نا کیونکہ کوئی بھی میٹس کو اگر سب سے زیادہ پریشان کر سکتا ہے تو ریزنی اور میں اس بار بول رہا ہوں کہ اس بار ایم ٹی ایس والوں مان جاؤ اگر تم لوگوں کا دل نہ خوش کر دیا اس بار ایم ٹی ایس میں کہ صرف جس کی جتنی گودہ ہے جتنا پوٹینچیل بنا دو پیپر ہم آتو لبستھی کے ویدیار تھی ہیں ریزننگ میں اگر ساڑھے 20 نمبر کا مان لو ریزننگ آیا اور تم نے ساڑھے 19 بولا تو یہ یہاں لگے گا سمجھ لینا میرے پڑھانے کے طریقے میں بتا دینا ابھی بتاؤ دل خوش ہوا کی نہیں ہوا آتو لبستھی کے پاس آیا اگر اسے پلا نہ دیا تو مارکر چھوڑ دوں گا میں کیونکہ میں بار بار کیا اس بار ایم ٹی ایس میں دے رہا ہوں آپ کو سب ہی لوگوں کا ایم ٹی ایس دے رہا ہوں وائی ٹو سیون ٹو پہ ایم ٹی ایس مہا پیک لے لینا اچھا اس میں کیا ہے 919 روپے میں تمہیں سب کچھ مل رہا ہے تو آج رات بارہ بجے سے پہلے لے لے کے کل کی کلیا پرسو سے پہلا لیکچر شروع ہو رہا ہے پہلا لیکچر کلیا پرسو اس کا پہلا لیکچر ابھی میں ایک بار چیک کر لوں گا یہ نیا بیٹ چیراغ آیا ہے ایم ٹی ایس کو لے کے نیا بیٹ چیراغ آیا ہے تو وہ کیسا چل رہا ہے اس پہ ہم ابھی چرچہ کر لیں گے یہ نہیں باق اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ ہو گیا جلدی آؤ جلدی آؤں نہیں اندھیرہ ہو جائے گا پوچھے کیسے یہ دیکھو ادھار آیا بولے سر کیا یہ ایک اور دو ہے بولے ہاں سر تو ون پلس ٹو برابر خری ہو گیا بولے ہاں گرو جی تو ہم نے کہا اگر تین ہو گیا تو بتاؤ نا یہ تین ہو گیا 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 کئے بار تین آیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس کا تین میں بڑا کر دو دس پیائیں تیس ایک بار مل کے دل سے کہو بولو باقے بہاری لال کی بولو رادہ رانی سرکار کی بولو بولو سمجھ میں آ رہا ہے میں بار بار کہتا ہوں خوش رہو میں بار بار کہتا ہوں اس بار جو پہلے ہمیشہ سوچتے تھے کہ گھر والوں نے لاس چانس دیا ہے اس بار سیلیکشن نہیں ہوا تو سر پاپا بولیں گے اپنا روم چھوڑ کے واپس آ جانا لڑکیوں کو گھر والے بولیں تمہارے شادی کروا دیں گے سب اپنے دیماغ سے نکال ہوئی ہیں وہی جو رام رچی رہا تھا لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں اس طریقے سے کابل بنجا لاؤ ریزنگ ہم پڑھا دیں آر اتول ساتھ سے پڑھیں بہت آسان ہے لاؤ ہم پڑھا دیں اور ایک نئی چیزیں ڈیولپ کرو اندر دنیا تو ہسے گئی ہسنے دو سنائے نا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ہے روگ کی کیا کہیں گے لوگ سنائے نا تم نے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ہے روگ کی کیا کہیں گے چار لوگ ہیں اور اندر میں چار لوگ کیا کہتے ہیں جھوٹ مت insecure میں اس دنیا کا سب سے بڑا ہے روگ کی کیا کہیں گے چار لوگ سہی سے بتانا اس دنیا میں چار لوگ کیا کہتے ہیں ملکے اور چار لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں رام نام سکھت ہے رام نام نام سکھت ہے یہ بات ہمیشہ ہے اس لیے کبھی اس بات کا ٹائم نہ لےنا کہ دنیا کیا کہتے ہیں دنیا کا کام ہے کہنا موجلو روزلو اگر میرے بات صحیح لگا کرے تو میرا سمرتھن کرنا کہ عطل سر صحیح کہہ رہے تھے کیلئے اس طریقے کا کوششن میری ذمہ داری کرانے کے لیکن جب تک اب بتاؤ اس طریقے کا کوششن آگیا تو اکیلے کیا ہوگی پریشان ہو جاؤ گا خوش رہنا پہلی پراتھ مکتہ رکھنا بیٹل زندگی میں اگر ہم تم کو اگر ڈپریشن میں ڈالنا چاہے تو پتا ہے کہ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے اور بتاؤ اگر ڈپریشن میں ہی جانے کی آدت ہے تو ڈپریشن میں چلے جاؤ گے ایسے لوگوں کی چکر میں پڑھتے ہو جو تم کو ہر سمیں نیچہ دکھانے کے لیے ابھی تم سکسس نہیں ہو مٹی ایس نہیں نکال پا رہے ہو تم کو کب نوکری ملے گی دنیا کے لڑکے کو مل جا رہی ہیں اور اگر مل گئی ایسے لوگوں کی چکر میں پڑھتے ہی کیوں تم کو صرف سیکھنا ہے ایم ٹی ایسے بھی نکل جائے گا بہت اچھی بات ہے فری ٹائم میں ہم بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں گے ڈھانیا پودینہ سبجک پیسہ ہی سے نکلتا رہے گا کا ہے ٹینچن لیتے ہو لیکن خوش رہنا پہلی پراتھ ملتا ہے یہ جندگی بھر تم کو یہ لوگ تانہ ماریں گے تو ان کو اوم ایگنورائے نمہ میرے ساتھ دھوڑا ایک بار بولو دیکھو اندر تھی کتنا اچھا لگے بولو اوم ایگنورائے نمہ میرے ساتھ بولو اوم ایگنورائے نمہ اور جتنا ایگنور کرنا سیکھ لوگے جیون میں اتنا آگے بڑھوگے آو آگے آو بولے گرو دیو آنسر کیا ہوگا آو ہمارے ساتھ آو نا ہم بتائیں گے ملکے بتائیں گے ملکے سمجھے گے یہ چار ہے اور یہ پانچ ہے کرنا کیا ہے چار گوڑے پانچ کر دو بیٹا اور اس پانچ کو یہ جو نیچے والا پانچ ہے اس کو divided by 5 کر دو تو پانچ اکم پانچ پانچ سے کڑ گیا چار بچا اب یہاں پہ بیٹا جی کیسے کریں گے چار کا گوڑے تین کر دیں گے بولے ہاں گرو جی سوری چار کا گوڑے چھے کر دیں گے چار کا کیا کریں گے گوڑے چھے کریں گے اور یہاں پہ divided by 3 کر دیں گے یعنی ان دونوں سنکھیاں کا گوڑا کریں گے 4 x 6 x 3 that means 3 to the 6 4 to the 8 will be the right answer so as well as 5 x 6 x 5 5 x 5 divide ہو گیا بچا کیا 6 will be the right answer ہم اسی لئے بولتے ہیں اگر ہم بتاؤ یہ دو تین لوگوں کو اگر ہم بتاؤ تم خود سوچو اگر ہم سن کے پڑھانے لگے تو میری کلاس برباد ہو جائے گی کی نہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں سر آپ بگ بگ بہت کرتے ہیں سر آپ بولتے بہتے ہیں ہم بولیں گے ہم کو اسی کا پیسہ ملتا ہے تم کرو نا تم کو کیول MTS نکالنا ہے جو میرے ساتھ ریگولر جھوڑتے ہیں میں ان کو ایک اچھا انسان اور کم سے کم سماج میں عجت دار تو بنا ہی دوں گا یہ جس طریقے سے جو ہم کو بولتے ہیں جیسے ماں لوگ کچھ بھی کمنٹ لگ دیتے ہیں ان کا تو ہم مو نہیں پکڑ سکتے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے لیکن یہ لوگ اپنے ماں باپ کا چریتر ضرور اجاغر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں سر ہمارے ماں باپ نے ہم کو کیا سنسکار دیئے ہمارے لئے تم کو نئی پسند آتا تم کو بیک بٹن دبا کے دفع ہو جاؤ میرا ودیارتی ہے اگر پوٹی بھی جائے گا تو موبائل لے کے جائے گا اور بتاؤ جو جس کو میں ریگولر پڑھا رہا ریزنگ اتنا بڑا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن ہاں گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر دس کوشن بھی کراؤں گا تو بولے گا کہ نہیں سر دس کوشن میں جانتی ہے آج آپ نے فگر کاؤنٹنگ بیس بنایا تھا تو آج فگر کاؤنٹنگ کے میکسیم کوشن میں نے لگا ڈالے لیکن اب میں کس کا مو پکڑوں گا اگر مان لو کسی نے ایسا کمنٹ کیا وہ بھی میرا بھائی ہی ہے جو مجھے غلط کمنٹ لکھتا ہے کہ آپ بہت بولتے ہیں یہ بھی میرے بھائی ہی ہے لیکن اگر مان لو کئی موڈ خراب ہو گیا یا کسی بات پر میرے موڈ سے کچھ غلط نکل گیا جاؤ تمہارا ستیا ناشو بھگوان کرے تم برباد تو اگر پڑھاتا ہوں تو محنت پہ پڑھاتا ہوں اور موڈ سے اگر ایک بھی بددوہ نکل گئی اور جبان پہ سرسوٹی ویراجمان ہوئی اور تم برباد ہو گئے تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے تمہارا جیون ناش ہوگا تو اپنی جو گھر کی پروریش وہ مت بگڑا کرو میری کلاس نہیں سننی نہیں سمجھنا you may go now میں بھگوان قسم تم کو بلانے نہیں آؤں گا کہ تم میں آیا کسی گھر پنڈی جیو آپ کا لونڈا ہے کیا جرا بھیج دیجئے پڑھاتا ہے اگر گودہ ہے میں بار بار آپ سے بولتا ہوں جو میرے ویدیار تھی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں بیٹا میں بولوں گا کیونکہ یہ پڑھا کے میں تم کو انسان نہیں بنا سکتا یہ وہ ہے جسے تمہارا MTS نکلے اگر میں موچ پہ تاؤ دے کے کہتا ہوں سال ٹھوک کے کہتا ہوں کسی کی اوقات نہیں ہے میں بار بار بولوں جا کے پیپر ملا لینا اور جب تک MTS پڑھاؤں گا جتنے کوششن کراؤں گا ایک چیپٹر اگر چھوٹ گیا تو جو کہہ دوگے سر تھا جاؤں گا اور ہر چیپٹر میں اتنا مسالہ پیدا کروں گا کہوں گے دل خوش ہو گیا اب میرا ویدیارتی اس کو کئی سے کرے گا جو سامانے ہیں وہ چاہے جیسے کرے لیکن میرا ویدیارتیوں کا بولے گا سر ایک دو تین چار اور چار ایک پانچ ہو گیا تو یہ پانچ ہو گیا یہ پانچ ہو گیا یہ پانچ ہو گیا پانچیں پندرہ یہ سولہ ہو گیا بڑا والا سترہ ہو گیا وہ ایسے گینے گا تمہاری طرح نہیں گینے گا ایک دو تین چار یہ والا پانچ پھر چھ سات آٹ نو پھر یہ والا دس پھر گیارہ بارہ تیرہ چودہ پھر یہ والا پاندرہ پھر یہ سولہ ایسے نہیں گینے گا وہ ایک پانچ گینے کے بعد پانچ کا تین گناہ کر دے گا پانچ پھر یہ پاندرہ ہو گیا یہ سولہ ہو گیا بڑا والا سترہ ہو گیا میں بار بار کہتا ہوں چورن ہے چورن پیچھے سے میرے ویدیارتی کی آواز آئے گی it's a just a churnest for me تمہارے لئے چورن ہے تو میرے لئے چورن ہے چورن کا بھی سپرلیٹیو ڈگری لے کر ہم چلتے تو جو میرا ویدیارتی وہ میرا آبھیمان ہے تو ان سے کمپیار ابھی جو لڑکے میرے کو بولتے کیا ان کے چکر میں میں بولنا بند کر دوں تمہیں سمجھانا بند کر دوں نہیں کر سکتا جو میرے ہیں میں ان کو ہمیشہ سوچوں گا کی ویشو جیت خوش رہیے صدا خوش رہیے یہ بیٹا جی آپ کے سنسکار ہیں آپ کے ماں باپ کے سنسکار ہیں اور ہمیشہ ایک ہی چیز میں بولتا ہوں جب تم سنسکاروں سے گد گد رہو گے تو تم کو جینے میں مجھا آئے گا کبھی آجماع کے دیکھنا ہر چھوٹا تمہیں پیار کرے گا ہر بڑا تمہیں پیار کرے گا تو ان سب چیزوں کے ساتھ پڑھو مجھا آئے گا اب دیکھو سمکی آر ڈی بولا اگر تم کو ایسا لگے کہ باپ رہ باپ مجھے نہیں سمجھ بیا تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ لینا آو سمکی آر ڈی ہے آرام تو سمجھو سمکی آر ڈی کے کا کچھ پارٹ ڈی ہے بولے ہاں گرو جی ٹھیک ہے آل ڈی آر ڈی ہے تو پورا ڈی کیا ہے یو ہے بولے ہاں گرو جی اب اس نے پوچھا آل ڈی آر ڈی دنیا داری گئے جب کچھ نہیں آتا تو بھی جواب دے لوگے پوچھو کیسے سمکی آر ڈی کے کا کچھ پارٹ ڈی ہے بولے ہاں سر پورا ڈی یو کے اندر ہے آل ڈی آر ڈی بولے ہاں تو بتاؤ پورا ڈی کے کے اندر ہے کیا تم پہلے ڈائیگرام دیکھو مجھے بتاؤ پورا ڈی کے کے اندر ہے سمکی آر ڈی بولے ہاں گرو جی دوسرا صحیح ہے اب بتا دو بھائی کسی کو نا سمجھ میں آیا ہوتا بھروسہ ہے نا اتنا میرے اوپر ایک بار ہے ایس بار میرے ساتھ دیکھو میں حنمان نہیں ہوں کہ ایسے کر کے سینہ چیل دوں کی نہیں ہاں لیکن ایک بار میں کہتا ہوں کی صرف 45 منٹ کوئی دن میں ریزنگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شام کو 6 بجے کیونک پڑھنے آجاؤ اور اس بار ایم ٹی ایس میں جو میں دے رہا ہوں اس کو لے کے چلے جاؤ جو میں ایم ٹی ایس میں دے رہا ہوں تم کو اس بار 919 روپے میں کمپلیٹ ایم ٹی ایس نکلوا دوں گے دیکھو نومینل کوشت ہے اور نہ چار ہزار نہ پانچ ہر کچھ نہیں ویسے اس کا پرائس چار ہزار ہے جو کوپن کو دے رہا ہوں آج ابھی میں بتا رہا ہوں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہو پہلی بات تو ایک پہلے ہوموک دے دوں یہ ہوموک کر کے مجھے بتانا ہے کمین بوکس میں کس کا آنسر کی اور مسالے دار کوششن لگے لگے کہ سر کے پاس بہت تاگڑا مسالہ ملتا ہے بہترین کوششن ملتا ہے تو ٹھیک اور اس کے بعد میری بات صحیح لگے تو سمرتھن کرنا میں اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا یہ والا مہا پیک مٹس حوالدار یہ جو دیکھو مٹس انڈ حوالدار کا جو مہا پیک ہے یہ دیکھو لائیو کلاس تیس سیریز ویڈیو کورس تین ہزار نوز سو نیانبے کا تھا صرف 919 روپے میں دلوا دوں گا اور اگر ایپ سے خرید لوگے تو 880 روپے میں دلوا دوں گا سنو میری بات سنو ادھا رہو ابھی تو بیک بٹن دبا جو جا رہے ان کو جانے دو تم لوگ سنو جن کو سچ میں MTS اگر میری بات اوچیت لگے تو سمرتن کرنا تم لوگ سنو باقی جو جا رہے جانے دو سنو ادھا رہو اگر ہم نے تم سے کہا بات اگر صحیح لگے تو سمرتن کرنا تم کو 8247.com پہ جانا ہے بولے ہاں گرو جی سمجھنا 8247.com پہ جاؤ all courses پہ جاؤ SSC پہ چلے جاؤ اور SSC MTS پہ چلے جاؤ ادھا رہو یہ ہے MTS مہا پیک یہ بیچ 27 جنوری سے آ رہا ہے کتنی جنوری سے 26 جنوری تو چھٹی ہے اور 27 جنوری سے پہلا بیچ آ رہا ہے پہلے تمہارا کیمرہ آن ہوگا سب سے پہلے سیٹ میں آوگے سب سے آگے آوگے جب میں کیمرہ آن کرنے کی پرمیشن دوں گا تو تم سب سے پہلے سامنے آوگے اب یہ MTS حوالدار کا یہ چراغ پہلا بیچ ہے اس کے بعد یہ آئے گا 2.0 3.0 4.0 تو کیا سارے بیچ خریدتے رہو گے کیا جیسے یہ بیچ خریدے تو کیا اس کے بعد جو دوسرا بیچ آئے گا وہ بھی خرید ہوگے جو تیسرا بیچ آئے گا وہ بھی خرید ہوگے اس بیچ کی قیمت 7500 روپے individual اس بیچ کی قیمت 7500 روپے اور 919 روپے میں یہ پورا سبسکرپشن ہے اب یہ چاہے 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 کہ نکالنا چاہتے ہو اگر بات اچھیت لگے تو سمرتھن کرنا 2.9 پہ کلک کر دو اور کوپن کوڈ بس جو بول رہا ہوں وہ لگا لو یہاں پہ کوپن کوڈ لگا لو Y272 اور apply کر دو جیسے Y272 apply کرو 919 کا ہو گیا اب میری بات 10-20 روپے اور چھوٹے ہو جائے گے اگر ایپ سے خرید ہوگے تو 880 روپے تک مل جائے گا اگر ایپ کوئن apply ہو جاتا ہے وہاں پہ اب میری بات سمجھنا جو لوگ ریگولر ہو اب مجھے بتانا کی پورا study material تم کو گھر کی چوکھٹ سے بھاہر نکلنے کی ضرورت نہیں گھر کی اگر چوکھٹ بھی ناگ گئے تو اتول عوصی کا جینا بے کار ہے اگر میری بات صحیح لگے تو سمرتھن کرنا کی اتول صحیح کہ رہے نہیں دیکھو یہاں 919 روپے 12 مہینے کے لیے ہے 12 مہینے اور اس بار ssc mts میرے گائیڈنس میں لے لو اگر یہ نہ کہ دیئے کہ سر بھاگوان قسم میرے تو کلپنا ہی نہیں تھی ساڑھے 12 جی اس فیکلٹی ہیں تمہارے پاس 6 ریزننگ فیکلٹی انہوں نے پڑھا کے ریکارڈ کرتے جتھ یلدی تیاری کر سکتے ہو کر لو اس کے اندر 6 انگلیش فیکلٹی ہیں پرسنٹیج پانچ لوگوں نے پڑھایا مغلوانس چھے لوگوں نے پڑھایا جس کی ٹون سمجھ ہر دن solve کر جتنا لگا سکتے ہو لگا 200 کتاب کی پی ڈی اف یاد رکھ 200 کتاب ہیں 500 گھنٹے جو آگے بڑھ کے 500 گھنٹے آگے 2000 گھنٹے میں پریورتی ہو جائے گی تمہارے 12 مہینے میں لیکن یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تب 108 سے 1000 2000 جیسے میں MTS پڑھا رہا ہوں کتنے بچے تیاری کر رہے کی لگا 919 پہلی بات پیسے کا لاب وہ ہوا لیکن اگر پورے ہندوستان میں 10 000 بچے میرے پاس آئے ان میں سے 3 سے 4000 چلے جائیں گے مہاری موسی کیا جانا تھا وہ چلے جائیں گے لیکن جو لڑکے میرے اوپر وشوا کر پڑھ رہے اگر اس بار نوکری دلوا دیا تو تمہارے ماں ملے گی اور mts اس بار اکشہ سر نے کسم کھایا ہے کہ بہترین بہترین اکشہ سر اس بار کچھ شروع کرنے جا رہے ٹھیک ہے تو ایک بار میں سر کو call کر لیتا ہوں کہ سر بڑھا بڑھا دیکھ لو ہلو اچھ بڑھ ویڈیو کھول کے دکھا دے رہے تو جو بچے مجھے سن رہے ہیں یہ ساری چیز میں نے آپ بتا دیا live سر پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ایک چل لائے اور جتنے لوگوں سر لیکن آج رات 12 بجے سے پہلے اسے خرید لینا y two seven two coupon code لگانا مت بھول تا کی جو بھی دکت پرشانی ہے میں تمہارے camera on ہوگا اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر لیں گے تو اب بار بار کہ رہا ہوں کیونکہ اس میں جتنے بچوں کا admission ہوگا 27 jen پہلے آپ اسے کر ضرور لینا اور جلدی ساکشہ سر کی کلاس میں جو اور بتاؤ سر نے بھیج آئے جلدی سے لگ کے بھیج وہاں